ہم بسکلی بسک جو میٹری جو کونسپٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور آج کی جو ویڈیو ہے خاص طور پر ان کیڈیڈیٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جنہوں نے جے اسٹی یا پی اسٹی کے ٹیس کے لیے اپلائی کیا ہے بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بسک جو میٹری جو ہے اس کے کونسپٹس کو شیئر کیا جائے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ بسک کونسپٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں پہلے ہم ان کونسپٹس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد انہی کونسپٹس کی بیس کے اوپر ہم کچھ کوسشنز بھی سالو کریں گے جو کہ جے اسٹی یا پی اسٹی ٹیس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو بسکلی جو کونسپٹ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں سکرین پر جو پہلی چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ کریں گے کروس پانڈنگ اینگلز کے کروس پانڈنگ اینگلز کیا ہوتے ہیں پھر ہم ڈسکس کریں گے آلٹرنیٹ اینگلز کو اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ورٹیکلی اپوزٹ اینگلز اور ورٹیکس کو ان کو ڈسکس کرنے کے بعد انہی سے ریلیٹیڈ ہم کچھ ایکسسائز کی پریکٹس بھی کریں گے تو لہٰذا پہلے اس ویڈیو کو لازمی کمپلیٹلی دیکھیں کہ کس چیز کا کیا کونسپٹ ہے اور اس کونسپٹ کی بیس پر کس طریقے سے کوسچنز پیپر میں آتے ہیں اور آپ نے اس کو کیسے سالٹ کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی جو ہماری ڈیفینیشن ہے وہ ہے کروس پانڈنگ اینگلز کی ویورز ہم بات کریں گے کروس پانڈنگ اینگلز کی کہ کروس پانڈنگ اینگلز کیا ہوتے ہیں پہلے تو اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیاغرام کی بیس پرس کو سمجھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ ڈیفینیشن نہیں سمجھ آتی تو اس لئے ہم اس کو ڈیاغرام کی مدد سے سمجھیں گے اور آئی ہوپ کہ اس کے بعد آپ کروس پانڈنگ اینگلز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں کہ یہ لائن ہے ایک ہمارے پاس یہ لائن ہے یہ دونوں لائنز بیسکلی ایک دوسرے کے پیررل ہیں اب ان دو لائنز کو ایک ٹرانس ورسل جو ہے وہ بائسیک کرتا ہے اس کو بیسکلی ہم جو ہے وہ ٹرانس ورسل کہتے ہیں یہ جو لائن یہاں پر یہ ڈراغ ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم ٹرانس ورسل کہتے ہیں اب ان کے اندر آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ بیسکلی کروس پانڈنگ اینگلز کون سے ہیں تو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ایک انگل ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو انگل بن رہا ہے یہاں پر یہ انگل اچھا شرط یہ ہے کروس پانڈنگ اینگل کی کہ کروس پانڈنگ اینگل وہ انگل ہوتے ہیں جو کہ ٹرانس ورسل کے ایک ہی سائٹ پر لائے کریں یعنی کہ اگر یہ رائٹ سائٹ ہے تو دوسرا کروس پانڈنگ اینگل بھی رائٹ سائٹ پر ہی ہونا چاہیے اب یہ اگر ایک انگل ہے اور دوسرا انگل اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں یہ انگل تو میں اسے کہوں گا کہ یہ جو انگل ہے یہ کروس پانڈنگ ہے اس انگل کے فار اگر میں نام دے دوں یہ A ہے یہ B ہے پوائنٹ یہ C یہ D یہ E اور یہ F تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ انگل جو ہمارے پاس ہے اچھا اس پوائنٹ پر جہاں پر یہ اس کو بائسک کر رہے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں G اور یہ آگیا H یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پر یہ اس کے ساتھ کٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر بیسکلی آپ اگر دیکھیں انگل جو ہمارے پاس ہے EGB یہ جو انگل ہے یہ کروس پانڈنگ ہے اس انگل کے ساتھ تو ہم اسے کہیں گے کیونکہ یہ ٹرانس پانڈنگ کے ایک ہی سائٹ پر ہے دونوں رائٹ سائٹ پر ہیں اور یہ جو بیسکلی کروس پانڈنگ انگل ہے اس پر آپ نے اس چیز کا ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ یہ جو انگل ہے یہ باہر کی طرف آپ دیکھنے موجود ہے تو دوسرا جو کروس پانڈنگ انگل ہوگا وہ اندر کی طرف ہوگا انٹیریئر ہوگا تو یہ انگل اس انگل کے کروس پانڈنگ ہے اور یہ ہمیشہ ایکول ہوگا یہ بھی خیال رکھنا ہے اگر فار اگر یہ 30 ڈگری ہے تو یہ انگل بھی کتنا ہوگا 30 ڈگری ہوگا اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں لیپٹ ہنڈ سائٹ کے اوپر تو ایک انگل دیکھیں یہ بن رہا ہے یہاں پر جس کو میں کہہ سکتا ہوں اے جی ایچ یہ انگل بن رہا ہے تو یہ اگر ایک انگل ہے چھیک ہے اب اس کا کروس پانڈنگ انگل کیا ہوگا تو اس کا جو کروس پانڈنگ انگل ہوگا وہ ہمارے پاس یہ والا ہوگا یہ جو ہمارے پاس انگل بن رہا ہے اس سے ہم اس کا کہیں گے یہ کروس پانڈنگ انگل ہے دیکھیں اب یہاں پر ایک ایک ایکسٹیریئر تھا باہر کی طرف تھا اور دوسرا کیا ہوا اندر کی طرف تھا اب جب یہ اندر کی طرف ہے تو دوسرا کیا ہوگا باہر کی طرف ہوگا تو بلکل یہ جو ہے ہمارے پاس انگل کروس پانڈنگ ہے اس انگل کے آچھا اب اگر فار اگزامپل یہ سکسٹی ڈگری ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بھی سکسٹی ڈگری ہوگا اب یہ کیسے ہوگا یہ ہم جب ایکسرسائز سال کریں گے تو کوسچن ایسی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک انگل دیا وہ ہوتا ہے اور دوسرا آپ نے کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ نے اسی بیس کے اوپر کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کروس پانڈنگ انگل وہ ہوتے ہیں جو ٹرانسورس کے ایک سائٹ پر ہو چاہے وہ رائٹ ہو یا لیفٹ ہو دونوں ایک ہی سائٹ پر کنسیڈر کر ہونے چاہیے اور دونوں جہاں وہ ہمیشہ ایکول ہوں گے جو بھی ایک سائٹ کا انگل ہوگا وہ ہی ہمارے پاس اسی سائٹ کا جو دوسرا کروس پانڈنگ انگل ہے وہ اس کے برابر ہوگا آئی ہوگا کہ آپ کو یہ کروس پانڈنگ انگل جہاں یہ سمجھ آگے ہوں گے اب موو آن کرتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک آلٹرنیٹ انگلز کی طرف کے آلٹرنیٹ انگلز کیا ہوتے ہیں سو ویورز اب ہم بات کر رہے ہیں آلٹرنیٹ انگلز کی تو آلٹرنیٹ انگل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ہم ڈیگرمیٹک لی جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے انگلز دیکھ اکر آن ڈا اپوزٹ سائٹ آف دا ٹرانسورسل لائن and have the same size دوبارہ یہ ہمارے پاس دو پیررل لائن ہے اس کو ایک ٹرانسورسل جو ہے وہ بائسیک کر رہا ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ انگل جو ٹرانسورسل کے اپوزٹ سائٹ پر ہوں ان کو ہم آلٹرنیٹ انگلز کہتے ہیں کیا مطلب ہوا ویورز اس کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے یہ کروس پانڈنگ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کروس پانڈنگ کے اندر کیا تھا جب ایک باہر والا انگل ہوتا تھا تو دوسرا والا اندر کی طرف ہوتا تھا اور جب ایک اندر کی طرف تھا تو آپ نے دیکھا کہ دوسرا باہر کی طرف تھا alternate angle میں ایسا نہیں ہوتا alternate angle کے اندر for example یہ angle اگر میں کہوں جو اندر کی طرف فارم ہو رہا ہے تو alternate کا مطلب ہے کہ دوسرا angle ٹرانسورسل کے اس طرف ہوگا لیکن کہاں ہوگا اس کے بالکل سامنے یہ کہلائے گا یہ اگر ایک angle ہے تو اس کا alternate angle ہمارے پاس یہ بن رہا ہے اب یہاں پر فرق ہے ویورز اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے دیکھیں یہاں پر جو دونوں angle ہیں وہ interior alternate angle ہے یعنی کہ یہ دو لائنوں کے اندر موجود ہیں یہ اس کی شرط ہے alternate angle ہمیشہ دونوں جو ہیں وہ inside ہوں گے یا دونوں outside ہوں گے اگر میں کہوں کہ یہ ایک angle ہے اب اس کا جو alternate angle ہے کیونکہ یہ exterior ہے باہر کی طرف ہے تو اس کا جو alternate angle ہوگا وہ یہ والا ہوگا یعنی کہ اس طرف باہر ہوگا کیونکہ transversal کے opposite side پہ ہوگا cross bonding میں کیا تھا ایک exterior تھا تو دوسرا interior تھا اگر میں کہوں جیسے اب اس کو سمجھیں آپ یہ جو angle ہے یہ cross bonding ہے اس کے کیونکہ یہ exterior ہے یہ interior اور دونوں ایک ہی side پر ہیں لیکن یہ جو angle ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے alternate ہے تو یہ ہم کہلائے گا جو باہر کی طرف ہے ان کو ہم کہتے ہیں exterior alternate angles اور یہ دو اندر ہمارے پاس angles نظر آ رہے ہیں transversal کے ایک left side پر اور ایک right side پر ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں interior alternate angles اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ بھی ہمیشہ same ہوں گے اگر یہ 60 degree تو یہ بھی 60 degree یہ اگر ہمارے پاس کیونکہ یہ اس کے آپ دیکھیں اگر تو یہ اس کے بالکل سامنے ہے vertically opposite بھی ہے تو یہ 60 degree ہوگا چھیک ہے اور یہ اس کے سامنے ہے تو یہ بھی 60 degree ہوگا چھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس alternate angle اب اسی کے بیس کے اوپر ہم exercise بھی آگے کرنے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس جو third جو basic concept ہے ہم وہ discuss کرتے ہیں vertically opposite angles کو so weavers اب ہم بات کریں کہ vertically opposite angles کی تو opposite کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ اس کے بالکل سامنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم opposite کہتے ہیں تو for example اگر ہمارے پاس دو lines ایک دوسرے کو intersect کریں تو یہاں پر چار angle بنتے ہیں ایک angle یہ ہے ایک angle یہ ہے اور ایک angle یہ ہے اور ایک angle یہ ہے تو اگر یہ ایک angle بن رہا ہے اگر میں اسے کہوں کہ یہ ایک angle یہاں form ہو رہا ہے تو اس کے سامنے والا یہ angle ہے تو یہ کہلائیں گے دونوں vertically opposite angle یہ بھی ہمیشہ same ہوں گے اگر یہ 70 degree تو یہ بھی 70 degree ہوگا اسی طریقے سے دوسری condition کیا ہے angle ایسے بھی تو بن سکتا ہے یہ رائے کے angle یہ اس طریقے سے بن رہا ہے اور اس کے سامنے جو opposite angle وہ یہ کہلائے گا تو ان angles کو ہم کہتے ہیں vertically opposite angles so viewers I hope کہ آپ کو سارے concept سمجھ آ رہے ہیں concept کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کیونکہ اسی بیس پر ہم آگے exercise کو solve کریں گے آخری definition ہمارے پاس ہے vertex کی جلدی سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر exercise کی طرف move on ہوتے ہیں so viewers اب vertex کے concept کو سمجھتے ہیں vertex basically کیا ہوتا ہے ایک بہت simple سا اس کا concept ہے کہ vertex کا مطلب ہے کہ دو lines جہاں پر ملتی ہیں جہاں پر جڑتی ہیں اس point کو ہم vertex کہتے ہیں for example یہ ہمارے پاس ایک line ہے اور ایک ہمارے پاس line ہے یہ دونوں یہاں پر آ کر آپس میں join ہو رہی ہیں تو اس point کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے basically vertex so I hope viewers آپ کو یہ basic concept سمجھ آگے ہوں گے اب انہی کی base کے پر ہم exercise solve کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ نے اس concept سے کتنا سیکھا ہے so viewers اس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں past papers کے اندر ایسے question موجود ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح کی ایک diagram دے دیتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایک angle known ہوتا ہے اور دوسرا جو angle ہے یہ unknown ہوتا ہے جو کہ آپ نے find کرنا ہوتا ہے تو اب یہ آپ نے کیسے solve کرنا ہے تو یہ depend کرتا ہے آپ کے پچھلے concepts کی base کے اوپر تو سب سے پہلے دیکھیں اس کو سمجھتے ہیں ہم اگر دیکھتے ہیں تو for example ایک اس کا پورا long method ہے اس کو solve کرنے کا اور دوسرا اس کا جائے وہ short method ہے اگر آپ دیکھیں ذرا غور کریں تو یہ angle اور یہ angle کونسا angle ہے کیا یہ cross bonding angle ہے کیا یہ alternate angle ہے جی ہاں یہ alternate angles ہیں کیسے alternate ہے ایک تو ایک angle transversal کے left side پر ہے اور دوسرا والا right side پر ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ exterior پر ہے یعنی کہ باہر کی طرف ہے اور یہ بھی باہر کی طرف ہے تو یہ کونسا alternate angle ہے basically exterior alternate angle ہے تو اس کا ایک short cut طریقہ یہ کہ آپ simple answer لکھ دیں کہ یہ بھی 120 degree اب آپ اس کو proof کیسے کریں گے وہ بھی آپ دیکھ لیں دیکھیں for example یہ جو line ہے اس کو آپ بھول جائیں کہ یہ line نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک straight line ہے اس straight line کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 180 degree ہے اگر ہم protector میں دیکھیں تو اس straight line کا مطلب کیا ہوتا ہے 180 degree ہوتا ہے اب 180 میں سے انہوں نے 120 ہمیں دے دیا تو پیچھے کتنے بچے تو یہ angle کتنے کا ہوا 60 degree کا ہوا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ 120 ہے تو یہ vertical opposite angle ہے تو یہ بھی 120 ہوگا اسی طریقے سے یہ 60 ہے تو اس کے opposite جو ہے یہ بھی کتنا ہوگا 60 degree ہوگا اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ذرا غور کریئے گے ویورز ادھر دیکھیں اب یہ 120 ہے یہ اگر میرے پاس ایک angle ہے یہ interior ہے اندر کی طرف ہے اور یہ بھی اندر کی طرف ہے تو یہ کونسا angle ہوئے alternate angles ہوئے کیونکہ یہ بھی اندر ہے اور یہ بھی اندر ہے لیکن transversal کے یہ right side پر اور یہ left پر ہے تو یہ کتنا ہوا 120 degree ہوا تو 120 کے سامنے کیا ہوگا 120 ہوگا similarly آپ اگر یہاں پر دیکھیں یہ 60 degree ہے اور یہ کتنا ہوگا بلکو 60 degree ہوگا کیونکہ یہ ایک angle ہے یہ interior ہے یہ بھی اندر ہے تو یہ کونسا angle ہوئے interior alternate angle ہوئے تو اس کے سامنے کیا ہوگا یہ بھی 60 ہوگا سو بیسکلی ہم نے یہ فائنڈ کرنا تھا اور ہم نے بیسکلی اس کو ڈائریک فائنڈ کر دیا ایک شورٹ کٹ میتھڈ سے اور اگر آپ سے long میتھڈ پوچھا جائے تو آپ اس کو completely بھی solve کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ 120 کا answer کیسے آیا سو آئی ہوگ کہ جن لوگوں کو پچھلا concept سمجھ آیا ہے تو ان کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی move on ہوتے ہیں اپنے next question کی طرف سو ویورز یہ ہمارے پاس ایک next question ہے بلکل اسی طرح کی questions آپ سے جے اس ٹی اور پی اس ٹی کے ایم سی کیوز میں پوچھے جاتے ہیں تو آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم بہت شورٹ کٹ طریقے سے سکھا رہے ہیں کہ آپ بہت کم ٹائم کے اندر اپنے ایم سی کیوز کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں تو جب ذرہ جلدی سے اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس اندر کی طرف ہے دو دونوں لائنوں کے درمیان میں اور یہ انگل بھی دونوں لائنوں کے درمیان میں یہ ٹرانسورسل کے لیفٹ سائیڈ پر ہے یہ رائٹ پر ہے تو بچوں کون سا انگل ہوا بلکل یہ آلٹرنیٹ انگل ہوا انٹیریر آلٹرنیٹ انگل ہوا تو اگر یہ ون تھرٹی فائیو ہے تو یہ بھی کیا ہوگا ون تھرٹی فائیو ڈیگری فوراں سے آپ نے اس کانسر مارک کر لیا اب اگر ہم اس کو پروف کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس لائن کو آپ اگین انگلور کر دیں یہ ون ایٹی کی لائن بنی اب ون ایٹی کے اندر سے ون تھرٹی فائیو انہوں نے دے دیا سو پیچھے کتنا بچھا 45 بچھا سو یہ ہوا فورٹی فائیو ڈیگری اب ون تھرٹی فائیو کے اپوزٹ میں وردگل یا اپوزٹ اینگل ہم نے پڑے یہ بھی ون تھرٹی فائیو ہوگا اور فورٹی فائیو کے اپوزٹ میں یہ بھی فورٹی فائیو ہوگا اب یہاں سے سٹوڈنٹس دیکھیں اگر ہم اس چیز کو سمجھے تو یہ میرے پاس دیکھیں یہ باہر کی طرف angle ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی اگر ہم باہر کی طرف angle دیکھیں دیکھیں اس چیز کو سمجھنے ہی کوشش کریں یہ ہمارے پاس 45 دیگری ہے ٹھیک ہے یا ہم اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم cross ponding angle کی بات کریں تو یہ باہر کی طرف ہے crossing angle ایک ہی line پہ ہوتا ہے ایک ہی side پہ ہوتا ہے تو 1 یہ ہمارے پاس باہر کی طرف ہے باہر کی طرف ہے اور یہ اندر کی طرف ہے تو یہ دیکھیں 135 سیم ہوا اسی طریقے سے اس کا جو کروس پانڈنگ انگل ہے وہ یہ ہوگا سو یہ اگر 45 ہے تو یہ کتنا ہوگا یہ بھی 45 ڈگری ہوگا 135 کے سامنے 135 اور 45 کے سامنے 45 سو آپ نے دیکھیں کتنی آسان طریقے سے بغیر کسی کیلکولیشن کے تمام انگلز کو آپ نے کیلکولیٹ کر لیا آپ تھوڑا سا ایک مشکل اور تھوڑا سا different question کرتے ہیں اور کوشش کریں آپ ویڈیو کو pass کریں اور question کو خود سے solve کر دے گی کوشش کریں سو ویورز یہ آپ کے پاس ایک next question ہے اور یہ تھوڑا سا different ہے اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس انگل کو ہم اس انگل سے compare نہیں کر سکتے کیونکہ cross pounding کے لیے کیا شرط تھی cross pounding کے لیے شرط یہ تھی کہ اگر یہ exterior ہے تو دوسرا interior ہونا چاہیے لیکن یہ exterior ہے یہ بھی exterior ہے اچھا ہمیں اس کا alternate بھی نہیں دیا ہوا اور نہ اس کا alternate دیا ہوا ہے ہمیں اور نہ ہمیں اس کا alternate دیا ہوا سو اب ہم اسے calculate کرنا پڑے گا calculate کیسے کریں گے بلکل اسی طریقے سے اس line کو آپ ignore کر دیں یہ state line ہے 180 degree کی جن میں 60 degree ہمیں دے دیا سو اس کے ساتھ والا angle کتنا ہوا 120 degree ہوا ٹھیک ہے اب یہ 120 degree ہوا اب اسی طریقے سے 60 کے سامنے والا 60 degree اور 120 کے سامنے والا 120 degree یہ بات ذہن میں رہا ہے کہ ہمیں یہ angle calculate کرنا ہے ٹھیک ہے سو آپ اگر دیکھیں یہ باہر کی طرف ہے اور یہ بھی باہر کی طرف ہے یہ transversal کے right side پر ہے اور یہ transversal کے left side پر ہے تو یہ کیا بنا جی ہاں بلکل یہ exterior alternate angle بنا تو آپ directly بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہوا 120 degree کیونکہ یہ angle اس angle کے ساتھ alternate ہے دیکھیں alternate میں اور cross ponding میں فرق یاد رکھنا ہے cross ponding ایک باہر کا ہوتا ہے تو دوسرا اندر کا ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی برابر آ رہا ہے 120 120 دیکھ رہے ہیں ایک exterior ہوگا اور ایک interior ہوگا دو لینوں کے اندر اور alternate کے لئے شرط یہ ہے کہ یا تو دونوں اندر ہوں گے یا دونوں باہر ہوں گے لیکن transversal کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ باہر کی طرف ہے یہ بھی باہر کی طرف ہے اور opposite ہے تو 120 120 یہ دیکھیں تو اسی طریقے سے یہ باہر ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر کو جو angle ہوگا وہ ہمارے پاس 120 degree ہو جائے گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ اندر ہے یہ باہر ایک cross funding ہے اور اس کے سامنے ویسے بھی 120 ہے سو یہ 120 ہوا تو پیچھے 60 بچے گا تو یہ ہمارے پاس 180 خود ہی complete ہو جائے گا سو یہ تھوڑا سرا different question تھا I hope کہ viewers جو آپ کو question ہے وہ سمجھ آ رہا ہوگا اب ایک اور question ہمارے پاس parallelogram کا ہے جو کہ pass paper میں آیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس طرح کے مزید questions کو solve کرنا یا سکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لازمی comment section میں بتائیں تو ہم اس related مزید ویڈیو آپ کے لئے بنائیں گے آخری question کی طرف موبان ہوتے ہیں سو viewers آج کی ویڈیو کا یہ last question ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ایسا question بھی پچھلے pass papers پہ کئی دفعہ پوچھا گیا ہے ایسی diagram آپ کو دیتے ہیں ایک angle انہوں نے بتایا ہوا 100 اور باقی تین angles آپ سے پوچھے گئے ہیں تو ہم بہت شورٹ طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں ایک تو ہم نے یہ چیز پڑھی کہ جو angle ہوتا ہے اس کے opposite جو angle ہے وہ بالکل same ہوتا ہے تو یعنی کہ y کتنا ہوا 100 degree ہو گیا یہ تو آپ نے بہت آسانی سے ڈونڈ لیا ایک چیز ہم اور یہ جانتے ہیں کہ square ہو rectangle ہو ان کے چاروں side کو اگر ہم add کرتے ہیں تو یہ کس کے برابر ہوتا ہے ویورز تو یہ برابر ہوتا ہے 360 کے 360 کے تو اب 360 میں سے 100 اور 100 تو ہمیں پتا چل گئے 200 ہو گئے تو اگر ہم 200 minus کر دیں تو ہمارے پاس بچا 160 160 تو اب 160 کو اگر ہم دو side ہیں تو دو میں divide کر دیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 80 لہٰذا x کتنا ہوا 80 degree اور اس کے سامنے تو یہ بھی 80 degree تو آپ دیکھیں ویورز کتنی آسانی سے ہم نے اس question کو solve کر لیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کو اس سے help ہوئی تو دوسروں تک لازمی شیئر کریں ایسی ویڈیوز ایسی questions آپ مزید سکھنا چاہتے ہیں تو لازمی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہمارا ویڈس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہیں ہمیں وہاں پر join کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ